اسلام علیکم پاکستان this is me gossip guru جناب ہم نے شروع کیا ہے ایک بڑا منفرد پروگرام جس کا نام ہے کون بنے گا لگ پتی اچھا روس میں آپ کو بتاتا چلو جناب یہ کمپیوٹرز ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ہاتھوں میں کمپیوٹرز ہیں اس میں کے پاس اس میں کا کمپیوٹر ہے میرے پاس میرا کمپیوٹر ہے اور ہم کریں گے پانچ سوال اچھا ہر سوال مختلف قسم کا ہوگا اور بڑا مہنگا سوال ہوگا مثال کے طور پر ایک سوال ہوگا اٹھارہ لاکھ روپے کا ایک سوال ہوگا تیرہ لاکھ روپے کا اور اگلا سوال ہوگا گیارہ لاکھ روپے کا جناب اس طرح کا لگ پتی آپ نے شو اس پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہمارے دو رولز ہوں گے ان کے پاس پہلا اپشن ہوگا ففٹی ففٹی کا یعنی کہ میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا اور پھر اگر یہ اپنی لائک اس چیز کو utilize کرنا چاہیں گی اپنے چینس کو تو یہ ففٹی ففٹی use کر سکتی ہیں دوسرا چینس ان کے پاس ہوگا skip کرنے کا اگر کوئی سوال ان کو بہت مشکل لگے گا تو یہ اس کو skip کر سکتی ہیں اور total ہوں گے پانچ سوال اور سوال پوچھنے کے بعد ہم ان کو options نہیں بتائیں گے مثال کے طور پر میں ان سے ایک سوال پوچھا اور سوال پوچھنے کے بعد ہم ان کو options نہیں دیں گے انہوں خود سے جواب بتانا ہوگا تو جناب جلدی سے شروع کرتے ہیں کہ کون بنے گا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارے شو پہ آکے ہمارے سیٹ پہ آکے کیسا لگ رہا ہے میں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسا لگتا ہے جیسا لگتا ہے اتنا مہنگا شو ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہاں یار آپ لاکھوں روپے دے رہے ہیں یاس بالکل بلکل جناب تو اسلام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اسلام اچھا میں آپ کو کچھ رولز بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس پانچ سوال ہوں گے پانچ سوال کا یہ گیم ہے اور جو سوال میری سکرین پر ہوگا وہ سوال آپ کی سکرین پر ہوگا اور ہر سوال کے پیسے ڈیفرنٹ ہوں گے آپ کے پاس دو چینس ہوں گے پہلا چینس ہوگا 50-50 جس میں میں آپ کو دو آپشنز دوں گا اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آیا اور دوسرا چینس آپ کے پاس ہوگا سکپ کرنے کا سوال سکپ کر سکتی ہے تو پہلا سوال ہم کھیلیں گے جناب 18 لاکھ روپے کے لئے تو زلدی سے پہلا سوال آپ سے پوچھتا اور پہلا سوال یہ رہا آپ کی سکرین پر بتائیے اسما کہ آنکھوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آنکھوں کو یاس اور یہ سوال ہے 18 لاکھ روپے کے لئے آئیز آپ کا سوال لاکھ کر دیا جائے دیکھیں 18 لاکھ روپے کا سوال ہے تو بہت مشکل سوال ہے بہت مشکل سوال ہے میں سوال پڑ گیا دیکھیں آپ کی سکرین پر آپ کو آپشن کو ہی نہیں ملے گا جتنے بھی اس سے پہلا شوز آئے اس میں کروڑ پتی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سکرین پر چار آپشن ساتھ ہیں لیکن یہاں پر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں آئے گا تو سوال ہے آنکھوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آئیز آئیز کہتے ہیں آپ بتائیے لک کر دیا جائے تو جناب اسما احمد نے کہا کہ آنکھوں کو انگریزی میں آئیز کہتے ہیں اور یہ سوال تھا اٹھارہ لاکھ روپے کے لیے اسما یہ جواب آپ نے کیا سوچ کر دیا ہے یار سعید ہی ہے میں نے کیوں کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جواب بلکل درست ہے کیونکہ آئیز ہی کہتے ہیں تو ارسی بات ہے یہ ہی ہوگا نا جواب بلکل کچھ اور نہیں کہتے ہیں نہیں کچھ اور نہیں ہو سکتے کہ آئیز نہ کہتے ہوں آئی کہتے ہوں انگلیش میں بولا ہے بلکل انگلیش میں بولا آپ تو آئیز ہی کہتے ہیں وال تو جناب آپ کے سوال کو ہم یہاں پر لگ کرتے ہیں اور یہ سوال تھا اٹھارہ لاکھ روپے کے لیے اور اسماع احمد آپ کا جواب بلکل درستی اٹھارہ لاکھ روپے کے لیے بہت 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 دوبارہ کو آپ کو اٹھارہ لاکھ روپے بھائی بہت آرہ آپ نے کھیلا بہت اچھا کھیلا اور آئی تک آپ کنفیوز ہو گئی تھی میرے خیال سے تھوڑا سا اچانک سے آپ نے پوچھا ایسا سوال ہے اگلے سوال کے لیے آپ تیار ہیں اگلا سوال ہے آپ کے سکرین پر تیرا لاکھ روپے کے لیے آپ کا اگلا سوال اس میں بتائی ہے کتے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں why are you laughing کچھ نہیں ہے کتے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں بہت مشکل سوال ہے اور تیرا لاکھ روپے کے لیے سوال ہے ہے سو سمجھ کا جواب آپ دیجئے آپ کے بعد 30 سیکنڈز ہیں سوچنے کے لیے آپ آرام سے بتا سکتی ہیں اور ہمارے شو کی خاصیت یہ کہ ہمارے شو کے اندر سب سے زیادہ مشکل سوالات ہوتے ہیں اچھا تو آپ کو بتانا ہے کہ کتے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں آپ کے بعد دو چانسز بھی ہیں اگر آپ سوال سکپ کرنا چاہے آپ سکپ کر سکتی ہیں اگر آپ ففٹے ففٹی کیوں سکپ کرنا چاہے ہیں میں کیوں سکپ کروں دو کہتا ہے دو کہتا ہے تو کتے کو انگریزی ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے بتائیں اور کمٹیوٹر نے لگ کیا آپ کے جواب کو اور اس میں آپ کا کتے کا جواب بلکل درست ہے اور آپ نے جیتے ہیں مزید 13 لاکھ روپے بھئی بہت امدہ آپ کھیل رہی ہیں اور بہت شاندار آپ کھیل رہی ہیں آج آئیوں آج بہت بہت مبارک آپ کو پہلا سوال 18 لاکھ روپے کے لیے تھا دوسرا سوال تھا 13 لاکھ روپے کے لیے اب آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے بچے میرے پاس سے بھی تین سوال تین سوال اور باقے میں بہت 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 ہماری بہت 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 کش ہیں آج آج اگلا سوال ایک 11 لاکھ روپے کے لیے اچھا یہ رہا آپ کی سکرین پر اس میں بتائیں کہ روشنیوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے روشنیوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے کس شہر کو کہا جاتا ہے بڑا آسان سوال ہے مجھے پتہ ہے بہت آسان سوال ہے بہت آسان سوال ہے اور یہ سوال ہے 11 لاکھ روپے کے لئے یہ والا آپ نے تھوڑا ہارٹ پوچھتا بلکل سوچ سمجھ کر آپ کو جواب دینا ہوگا دو چینسز آپ کے پاس موجود ہیں بی بی آپ سوال اس کے بھی کر سکتی ہیں اگر میں غلط دی دوں پھر چلی سیں گے اگر آپ نے جواب غلط دیا تو یہ پیسے ہم آپ سے چھین لیں گے اور آپ کے پاس کچھ میں نہیں جائے گا یہ سارے چھین لے گے یہ بلکل اس کو تم میں نے صحیح بتایا ہے یہ رول ہے اس گیم کا رول ہے کیونکہ ہم آپ کو دو آپشنز دے رہے ہیں پہل اپشن آپ کے پاس 50-50 ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس سوال سکپ کرنے کا ہے آپ جان بوچ کی تو نہیں کرنے میں ساتھا سا نہیں اسمہ سوچے سوچے سوچو 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 کراچی کراچی اوکے لک کر دیا جائیں کر دیں لک لک کیا جائیں پکا آر ایو شور اوکے جائیں تو کمپیوٹر جی اسمہ کا جواب ہے کراچی اس کو لک کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ جواب درست ہے یا غلط ہے اور کمپیوٹر نے اس سوال کو لک کیا ہے اور اسمہ آپ کا 11 لاکھ روپے کے لیے کراچی جواب بلکل غلط ہے کیا آگیا بلکل صحیح جواب ہے اور آپ نے جیتے ہیں مزید 11 لاکھ روپے بہت شاندار کھیل دیئے ایک دفعہ میں خود کلاپنگ کروں گا بہت آپ کے لیے شاندار آپ کھیل دیئے اور صرف آپ دو سوالوں سے دور ہیں دو سوالوں سے دور ہیں واپس نہ چھین لینا سوالوں سے آپ دور ہیں اور اگلا سوال ہے سترہ لاکھ روپے کے لیے اسمہ کیا آپ تیار ہیں اسمہ اتنے پیسے کو کیا کریں گے آپ یہ بتائیے بس آج لے کے جاؤں گے کچھ نہ کچھ کریں گے گاڑی خریدیں گی بینگلو خریدیں گی ہوای جہاز خریدیں گی کیا خریدیں گے اب یہ بتائیے اب میں نے سوچا نہیں ہے پہلے آنے تو ایسا نہ ہم سارے چھین لوں پر بغل ٹائمز آیا کیے بغل ہم آپ سے کھیلتے ہیں اگلا سوال اور اگلا سوال ہے جناب سترہ لاکھ روپے کے لیے چوتھا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا بتائیے موزوں کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں جو ہم جوتے کے اندر موزے پہنتے ہیں اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں چوتھا سوال آپ کی سکرین پر آپ سوکس وغیرہ پہنتی ہیں جیرے آپ مجھے بتائیں آپ اتنے ڈیفیکل کوششن کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے دراصل جب اپنے پیسے زیادہ رکھیں سوال کے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے سوالات مشکل ترین رکھیں بلکل بلکل کیونکہ ہمیں اپنے فارمیٹ کو تبدیل کرنا تھا ہمیں اپنے فارمیٹ کو چینج کرنا تھا مشکل سوالات اچھا آپ موزوں کو پوچھیں یا صرف موزے کو پوچھ رہے ہیں بھائی موزوں اور مطلب ہوتا ہے نا چینجو چاہتے ہیں موزے 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 کو سوکس کہتے ہیں سوکس کہتے ہیں لکھ کر دیں فوراں جلدی فوراں سے لکھ کر دوں میں آپ بلکل آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جواب بلکل درست ہوگا کمپیوٹر جی سوال ہم نے پوچھا تھا کہ موزوں کو جو پیاروں میں پہنے جاتے ہیں اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں اور اسمہ نے کہا کہ سوکس اور یہ سوال تھا سترہ لاکھ روپے کے لیے تو جلدی سے بتائیے گا یہ جواب صحیح ہے یا غرط اسمہ آپ کا جواب بلکل بلکل صحیح آپ نے مزید سترہ لاکھ روپے جیت لئیے بھائی بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو بہت امدہ آپ کھیل لیے اب یہ رہتا ہے بہت امدہ آپ کھیل لیے آخری سوال بچائے اور وہ سوال ہے سونے کی بتک کے لیے سونے کی بتک آپ کو ملے گی آپ بہت سونے کی بتک بھی ہے یا سونے کی بتک آپ کو ملے گی اور یہ آخری سوال ہے سونے کی بتک کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ اسمہ یہ سونے کی بتک آج یہاں سے لے کر جاتی ہیں ہم نے سوالات خود مشکل رکھیں کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پر لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں وہ بہت کالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے سوال نکال لیا اور اب مزے کی بات ہے کہ اگر میں نے ایک بھی سوال بلکل بلکل ایسا یہ یہ بتک بھی آپ کے پاس نہیں جائے گی سونے کی اور یہ سارا کیش میں آپ سے لے لوں سوال یہ ہے کہ آپ کے سکرین پر سوال موجود ہے کہ انگریزی میں ناک کو کیا کہتے ہیں ایس اچھا آپ کو لائک کون کون سی کنٹریز پسند ہے آپ یہ بتائیے مجھے بہت ساری پسند ہے مجھے مالدیز پسند ہے مجھے ترکی پسند ہے مجھے پیریس پسند ہے چینے جی اگر یہ بتک آپ نے جیت لی تو آپ یہ ساری کنٹریز گھوم سکتی ہیں رہا ہم سے نوز نوز اوکی جی نوز اس میں نے کہا اور آئی شور کہ ہم اس کو لوگ کر دیں جلدی سے لوگ کریں مجھے گھومنے جانا ہے اوکی ویل تو کمپیوٹر جی ذرا بتائیے گا کہ اس میں جو جواب دیا ہے نوز کیا ان کا جواب بلکل درست ہے یا غلط ہے کمپیوٹر جی جواب نہیں تیرا کمپیوٹر ازمہ آپ نے سارے سوالات کے جوابات بہت اچھے دی ہے اور یہ سوال تھا سونے کی بتک کے لئے اور آپ کا آخری سوال جو اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے اس کا جواب جو آپ نے دیا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے انفورشنیٹلی آپ نے غلط جواب دیا ہے اور یہ سارے پیسے آپ کو مجھا واپس کرنے ہوں آپ کا جواب بلکل درست ہے اور آپ نے جیتی ہے سونے کی بتک بہت زمارتز بھائی بہت شاندار آپ نے کھیلا اور یو آردہ فرس وینر کہ آپ نے لاکھوں روپے جیتے سادساد سونے کی بتک آپ نے جیتی ہے اور آپ نے اپنا کوئی چینس یہاں پر ایوٹیلائز نہیں کیا آپ نے کوئی چینس اپنا ایوٹیلائز نہیں کیا اور میں آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اس میں آپ نے جوابات کیسے دیئے بتائیے جناب آپ کو بتاتے ہیں ہمارے شو میں زہن بلوچ بھی آگئے ہیں اگلہ ہم سیگمینٹ ہی کھیلیں گے پہلے تو ہمجھے سونے کی بتک چلیں گے یہ سونے کی بتک ہی ہے رکھ تو جاؤ جناب امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لکھ پتی کون بنے گا لکھ پتی بہت مزے کا لگا ہوگا اور اس میں نے یہاں سے لاکھوں روپے جیتے سادساد سونے کی بتک جیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلا کون بندہ ہوگا جو اس ہوت سیٹ پر بیٹھے گا اگلی دفعہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا تو سادس مل کر بولیں گے کون بنے گا لکھ پتی اچھا لکھ پتی چلا بھائی